ہلو بچوں کیسی تیاری ہے اپنے ٹاپک پولینومیل کی بہت ٹائم کے بعد اپنے اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے نا اور بہت لوگوں نے تو ڈاؤٹس بھی شیئر کر لیے تھے لیکن تم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ بلکل بھی کچھ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے میں یہ سمجھ پانا کہ کس کو اچھے سے سمجھ میں آرہا ہے کس کو نہیں آرہا آپ اپنے ڈاؤٹ شیئر کرو اور ایسے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہم دیتے رہیں گے لیکن ہمیں کلیر تو ہو کہ آپ کی تیاری کس طرح آگئے لیکن اب بھی یہ بہت ہی اچھا پیپر سائٹ کیا ہوا ہے اور یہ آپ کو بہت کام آئے گا ٹیندھ کلاس میں بھی کام آئے گا اور ساتھ ساتھ اپن اگر کوئی ایڈیشنل اگزیم کی تیاری کرتے ہیں انٹی ایسی کی یا کچھ اور ہنا تو یہ مطلب ایک بہت اچھا پیپر سائٹ کیا ہوا بھی اور آپ کی تیاری بھی ہوگی کہ آرہے اس طرح کے کوشن بھی ہوتے ہیں ہنا تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جلدی جلدی مطلب ڈاؤٹس بھی بھیجو تھوڑے پریکٹس کرو اس سب ہنا چلو تو پولینومیالز میں اپنے لیا ہوا ہے اوبجکٹیو ٹائپ کوشن ہے یہ کوئیس جو ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا تھا آپ لوگ پریپیر ہو گئے اب کوشن نمبر ون آپ کے سکرین پہ ہے اچھا کوئی جلد بازی نہیں ہے کوشن آرام سے دیکھو سالف کرو کیونکہ ہم بعد میں اس کو اپلوڈ بھی کر دیں گے تو آپ وہاں سے بھی کوپی کر سکتے ہو تو ابھی تو آپ ڈائریکٹ سیدھا کوشن سالف کرنے کی کوشش کرو تو اب آپ کے پاس پہلا کوششن ہے اور اس کے لیے آپ میکزیمم ون منٹ بہت ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے کوششن نہیں ہوتے ہیں اوبجکٹیو میں ٹریکی کوششن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو بس جلدی سے سٹارٹ کرو کوشن نمبر ون اور تم سب ہی لوگوں کے پاس صرف ایک منٹ ہے اس کوششن کے لیے بہت ہی سمبل کوششن ہے کنسیپچول کوششن ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپن چلو اگھ کواڈرٹک پولینومیل ہوس زیروز آر اگھ کواڈرٹک پولینومیل ہوس زیروز آر مائنس تھری اینڈ فور اوکے تو جلدی سے سٹارٹ کرو آپشن اے کریکٹ آپشن بیس کریکٹ آپشن سی اس کریکٹ کون کون بتائے گا مجھے جلدی سے خوشی یس تم نے کافی ڈاؤڈ شہر کر رہے ہیں اور تم بہت اچھی تیاری بھی کر رہے ہو آنا یس کم آن تو پہلے کوششن کے لیے اپنے باس اتنا ہی ٹائم ہے تھوڑا سا سپیڈ رکھو کواڈرٹک پولینومیل ہوس زیروز آر مائنس 3 & 4 is option a is x square minus x plus 12 option b is x plus x plus 12 option c is x square by 2 minus x by 2 minus 6 and option d is 2x square plus 2x minus 24 اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ option d کے اندر لکھ دیتے ہیں none of these ok none of these means ان میں سے کوئی نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی option d اپنے پاس کیا لکھا ہو none of these تو زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ اپنے جلد بازی میں آپ continue رکھو اور مجھے سنتے جاؤ جلد بازی میں اپنے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ اپنے یہ کرتے ہیں کہ فڈاک سے جیسے اپنا آنسن نہیں آیا تو اپن ننف دیس کو لگا دیتے ہیں نا تو ایسا جلد بازی نہیں کرنا yes time قدم ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کس کس کا کریکٹ ہے لیکن اس سے پہلے میں کام کرتا ہوں time limit ہے اپنے پاس تو اپنے explain کر دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کسی بھی quadratic equation کو اگر ہم construct کریں گے تو p of x is equal to ہم یہاں پر constant لیتے ہیں k r lambda جو بھی لینا ہو آپ کو اور inside the bracket ہمیں یاد ہے نا x square minus some of the zeros some of the zeros یاد ہے zeros کیا لیتے ہیں ہمارے alpha اور بیٹا تو some of the zeros into x plus product of the zeros it means alpha into beta yes اس طرح سے کوئی بھی quadratic equation construct ہوتی ہے zeros zeros کو اپنے کیا مانتے ہیں alpha اور بیٹا تو دھیان تو آپ انہا یہ لکھا ہوا ہے اپنے پاس پہلی ویلیو 3 یہ الفہ ہو گیا دوسری ویلیو یہ میں نے highlight کیا ہوا ہے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا انہا پہلی ویلیو اپن الفہ مان رہے ہیں دوسری ویلیو بیٹا مان رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں اپنے اس کی ویلیو رکھ دیتے ہیں پی آف x is equal to k k is any constraint وہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ وہ constant کیا ہوگا x square sum of the zeros some of the zeros yes دیکھ رہا ہے آپ کو کس کس نے ایسا کیا ہے جلدی مجھے آنسر دو نا yes میں دیکھ رہا ہوں اوکے پلاس alpha into beta تو alpha کی ویلیو آپ کے پاس ہے مائنس 3 اور بیٹا کی ویلیو آپ کے پاس ہے فور یہ آپ نے ویلیوز پٹ کر دیں اوکے یس خاضی توکیر انم اوکے جلدی جلدی سے منیر یس تو پہلا ہمارے اس کو complete کر لیتے ہیں پی آف x is equal to k inside the bracket کیا ملے گا ہم کو دیکھو آپ x square اوکے minus x four minus three is one minus x minus 12 اوکے یس اب اپن آنسر چیک کرتے ہیں جیسے اپنے آنسر چیک کیا تو option a میں کیا لکھا x square minus x plus 12 تو option a correct نہیں ہے option b پہ جائیں گے تو یہ تو بلکل بھی correct نہیں سمجھ گئے کیوں correct نہیں ہے اس لیے correct نہیں ہے کہ اس کے اندر quadratic polynomial ہی نہیں ہے یہ تو access x plus x لکھا ہوا ہے یعنی یہ تو linear ہو گیا option c بھی ہمارے آنسر سے match نہیں ہو رہا اور ڈی میں لکھا ہے two x square plus two x minus 12 جیسا میں نے بھولا کیا پن کیا کرتے ایک دم دیکھتے ہیں کہ یہ none of these ہے تو اپنا correct answer کیا ہو جاتا ہے none of these is correct اوکے but actual میں یہاں پھر none of these نہیں دیا اور ہمارا answer match نہیں ہو رہا تو پھر دھیان رکھنا آپ نا ابن کیا کر سکتے ہیں اس کو سمجھیں اپن ٹھیک ہے ابن اس میں سے کوئی option بھی لے سکتے ہیں کیا اور بھائی دونوں جگہ minus کہاں دیکھ رہا ہے تو دونوں جگہ minus یہ طریقہ ہے objective question solve کرنے کا اپنے پاس جو result ہے اس میں دونوں میں minus دیا ہے اور اس چاروں option میں صرف دونوں میں minus کس پر ہے دھیان دو آپ c option میں ہے دونوں پر minus تو ہم directly c کو بھی correct کر سکتے ہیں none of these اگر نہیں دیا ہے تو ہم اس کو یہاں پر check کر لیتے ہیں یا پھر میں دیکھو کیا کر رہا ہوں 2 کا multiply اور 2 کا divide کر دیتا ہوں یہاں پر اس equation اگر میں 2 کا divide اور 2 کا multiply کر لیتا ہوں یا پھر ایک کام کروا ہوں تھوڑا سا easy یہ رہے گا آپ کے لیے yes yes p of x is equal تھوڑا سا easy یہ رہے گا دیکھو answer تو آپ ان کو سمجھ میں آگیا کہ answer اسی میں سے کوئی صحیح یہ جو اپنے پاس لکھا ہوا ہے اسی میں سے کوئی answer اور یہی answer ہے کیونکہ دونوں negative صرف اسی میں تو اپن ولم کیا کرتے ہیں اسی کا lcm لے کے check کر لیتے ہیں تو یہ objective question کا طریقہ ہے اور یہ تم کو سمجھ میں آگیا ہو تو بس زیادہ time اب نہیں لگے گا اپنے کو y کیا لکھا ہوا ہے 2 minus 6 ایسا لکھا ہوا ہے میں نے دیکھو lcm لیا ہے تو میں سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں نے پورے کا lcm لے لیا اور پورے کا lcm مجھے 2 ملے گا تو answer آجائے گا میرے پاس x square minus x and 6 into 2 کتنا ہوگا بھائی 12 ہوگا تو دھیان دو یا نا ہمیں 1 upon 2 کو بہار اگر رکھ دیتا ہوں تو اب مجھے کیا مل رہا ہے answer x square minus x minus 12 مجھے لگ رہا ہے کہ اب سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ which one is correct پولینومیل میں zeros نکالتے ہیں تو ہم کیا رکھتے ہیں پی آف ایکس کو zero رکھ دیتے ہیں تو یہ 1 by 2 وہاں ہم نہیں ملے گا آپ کو yes so option which option is correct سمجھ میں آیا آپ کو c is correct اب جلی سے چیک کرو جلی سے آپ کو result explanation تو یہاں ملی رہے خوشی قاضی توقیر گوروی منیر یریش شا آپ لوگ بہت اچھے سے reply کرتے ہو continue رکھو بالکل تو اب میں دیکھ کے بتاتا ہوں کس کس کا answer صحیح ہے نا تو یہ first کا c correct چلو اب اپن second question پہ آتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس میں کہیں دقت نہیں آئے ہوگی اور اگر آرہی ہے تو chat box میں آپ لکھتے جاؤگے تو وہ میں clear کرتا چلا جاؤں گا yes the zeros of quadratic polynomial x square second question آپ کے سامنے x square plus 99 x plus 127 okay r پہلا the zeros of the quadratic polynomial it means is quadratic polynomial کے ہم کو zeros بتانا ہے ٹھیک ہے اب zeros بتانا ہے تو ہم quadratic equation کو solve کر دیتے ہیں zeros آ جائیں گے clear ہو گیا نا کہ alpha کی value کیا ہے یا بیٹا کی value کیا ہے تو آپ انہیں splitting نمیدل term use کر کے solve کر سکتے ہیں لیکن objective question کر رہے ہیں اور اگر میں اس کو solve کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے solve کر کے میں دو values اس نکال لوں گا پہلی value میرے پاس آ جائے گی alpha اور دوسری value آ جائے گی میرے پاس beta alpha اور beta دونوں آ جائیں گے ٹھیک ہے پر اب دھیان دو پوری equation اس کو solve کرنے کا طریقہ سمجھو نا تینک تو آپ ان اگدم سے start لے لیں کہ فٹا فٹ اور splitting کا middle time یا formula method apply کریں گے بہت time دے گا اس کو نا کیسے کرنا ہے جلدی آپ کے پاس پھر دیکھ منٹ ہے میں نے اتنا تو hint کر دیا ہے اور میں answer چیک کرتا ہوں جب تک ٹھیک ہے جلدی کرو یارشا منیر اگر اپن splitting the middle time نہیں apply کریں گے تو کس طرح answer دیں گے جلدی سے بتاؤ بہتار positive بہتار negative one positive and one negative are بہتار equal zeros اکی یس جلدی کس بچوں ہا نا 10th class میں اگر اپنی یہ تیاری رہی نا اس طرح کی objective اور بہت سارے objective وپن لیتے رہیں گے بس آپ concern مطلب تھوڑا سا show تو کرو کہ اپنی تیاری اچھی چل رہی ہے جب تک آپ بتاؤ کہ نہیں ڈاؤوٹ شیئر نہیں کرو گے تو ہم کس طرح discuss کریں گے آپ سے yes come on hurry up yes anam yes ٹھیک ہے میں بتا جاتا ہوں time تو ہو گیا ہے آپ answer اب تک مجھے دکھا نہیں یہاں پر چلو دیکھو اگر میں اسے splitting the middle time یا کوئی formula method سے solve کروں گا تو مجھے zeros مل جائیں گے اور zeros مل کے بعد میں بتا دوں گا کہ دونوں negative ہیں یا positive لیکن کتنی بڑی equation دکھ رہی 127 99 تو یہاں پر تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اپنے لئے solve کرنا تو اپنے کام کرتے کیا کریں گے دیکھو آپ اپنے پہلے equation کو سمجھ لیں equation کا format x square plus bx اور plus کتنا c یہ format ہوتا quadratic equation in quadratic equations میں اگر a b and c یہ تینوں ہی اگر positive دیئے ہوں a b and c تینوں ہی اگر positive دیئے تو clear ہے کہ دونوں zeros ہی negative ہوں گے کتم اتنا ساتھ تھا یہ question اور کچھ بھی نہیں تھا آیا سوچ بے کہ نہیں solve کرنے کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک اگر اپن splitting middle term یا formula method کچھ بھی apply کریں گے time تو لے گا نا اور objective question کر رہے ہیں نا یہاں پر یہ بات clear ہونا چاہیے کہ a correct b correct ہے logic کے ساتھ تھوڑا دماغ بھی اپنے کو حاضر رکھنا پڑے گا نا تو یہ چیز clear ہو گئی اس کا answer b correct yes okay first والے answer اپنے پاس کون سا correct آیا تھا اس کا c correct تھا ڈھیک second کا بھی correct ہے تو سمجھ میں آیا کس طرح سے اپن کو ان questions کو solve کر نا ہے بس چلتے رہا ہو نا چلتے رہا ہو دیکھتے نیکس question پہ آتے اپن next question آپ کے screen پہ the zeros of the quadratic polynomial a x square yes 1 minute ذرا سمجھ میں تھوڑا سا آپ کو clear کر دوں na quadratic equation طرح سا اس میں تھوڑا سا change کر رہا ہوں ہے حال یہ سا نا آپ کو clear نہیں ہو رہی تو yes دیکھو quadratic equation میرے پاس x square x square کے باد plus bx x square plus bx plus c equals to 0 okay یہ toh quadratic equation آگئی اپنے پاس where c is not equals to 0 this is the question proper okay so here c is directly quadratic equation is not equals to 0 is given but you can write like this x square plus bx plus c equals to 0 but c is not equals to 0 so this question is question is question minute plus okay is job kibas equation d is equation go up sm on get to go x square plus bx plus c equals to 0 but c is not equals to 0 the zeros of the quadratic polynomial x square plus x square plus bx plus c equals to 0 where c is not equals to 0 are equal okay is quadratic polynomial to equal equal to now we have to tell us that c and a have opposite sign c and a means okay coefficient of x square and constant both are yes both have opposite sign and b and b and b have opposite sign and c and a have the same sign and d c and b have the same sign okay because it is a very good question it is NTSC when you look at the same way question one we get a little bit on this on this you have a good time because it will be good because it will be a lot of time when you have a test delay it will be only in your response that you have not clear it will not be that you have a test and you have a test and you have a test you have a test it will not be until it will not be good نہیں لگتے ہیں فیلال اب میں نے ایک ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو دھیان سے دیکھو آپ the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c equals to zero جبکہ c zero نہیں ہے ہاں نا are equal مطلب zeros equal ہیں تب c اور a opposite sign کے ہوں گے c اور b opposite sign کے ہوں گے c اور and have same sign or d option is c and b have the same sign okay یہ سب کا time خدم ہو گیا میں چیک کرتا ہوں کس نے correct کیا کس نے نہیں تمہیں اس سے بہت لوگ تو ابھی start ہی نہیں لے پا رہا ہیں ایسا مت کرو نا direct question بھی ملیں گے اپن کو کیونکہ دیکھو 15 question ہے تو سب اسی طرح کے question نہیں ہوتے انہا اچھا یہ طریقہ بھی آپ دھیان رکھو کہ اپن پورے paper میں سے سب سے پہلے یہ دم سے judge کر لیتے ہیں کہ کون سے question سے ہمیں start لینا ہے فیلال یہاں پر تو quiz ہے اس لیے ایک ایک question آپ کو میں دے رہا ہوں otherwise پورا paper سامنے آئے تو اپن ان میں سے judge کر لیتے ہیں کہ ہم پہلا question کونسا لیں گے دوسرا کونسا لیں گے دیکھیں یہ ایسا کوئی بھی question اپن پہلے start نہیں کرتے ہیں جس سے time زیادہ لگ جائے چلو time ختم ہوا آپ کا اب اندھیان دیتے ہیں the zeros of a quadratic polynomial of quadratic polynomial ہم کو دیا ہوا ہے کتنا ہے وہ x square plus bx plus c اب یہ quadratic polynomial ہے اسے ہم quadrat equals to zero دیا ہوا quadratic equation اب اس quadratic equation کے zeros کیسے دیئے ہیں دیکھو آپ کو لکھا ہوا ہے نا zeros are equal بس یہیں سے بن کو مل گیا کہ کس طریقے سے ہم کو solve کرنا ہے zeros اگر equal ہیں تو ہم اپس دو طریقہ ہیں یہ تو ہم alpha equals to beta کر دے اسے لکھ کے یہاں پھر ڈائریک ڈسکریمنٹ پہ چلے جائے نا condition کیا ہوتی ہے ڈسکریمنٹ 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 ہوگا ڈسکریمنٹ 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 ڈسک کہ اپوزٹ سائن ہے کہ سیم سائن ہے یا سی اور بی کے ہے نا اب کیا کریں اب یہاں سے آپ دہان دو بی اے سمجھ میں کہ نہیں بی بی کیسا ہے بی ایک چل میں بی کے اوپر سکویر لگا ہے بی کے اوپر اگر سکویر لگا ہے جو جی سمپلا ہے یہاں پر یہ ویلیو کیا ہوگی یہ ویلیو آلویز گریٹر دین زیرو ہی ہوگی کیونکہ سکویر لگا یہ کبھی نیگیٹیو تو ہوئی نہیں سکتا اگر یہ کبھی نیگیٹیو نہیں ہو سکتا اور یہ کس کے ایک ہول ہے تھوڑا سا سمجھنا یہ question تھوڑا concept چلے بی سکویر کیا ہے انہا بی سکویر کی ویلیو اپنے پاس اس طرح سے بی پہ سکویر لگا ہے اگر بی پہ سکویر لگا ہے تو یہ ویلیو کبھی بھی نیگیٹیو نہیں ہو سکتی انہا zero ہو سکتی ہے بس اتنا سا ہے یا ہمیشہ zero سے بڑھی ہوگی یہ clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اگر ایسا clear ہو گیا تو b square تو کس کے equal دیا ہے b square دیا ہوا ہے 4ac کے equal تو this imply this imply 4acb کیا ہوگا 4acb greater than zero ہوگا آیا سمجھ میں کہ نہیں اب 4ac greater than zero تو 4 تو greater than zero ہوتا ہی ہے ہمیں معلوم ہی فور تو constant ہے وہ تو greater than zero ہو گئی پھر اس کا مطلب a اور c کیا ہیں greater than zero اب a اور c اگر greater than zero ہے تو ہم یہی رک گئے اس کا مطلب a b greater than zero ہوگا دھیان سے سمجھنا اور b b greater than zero اب سمجھ میں آیا آپ کو ٹھیک ہے a b greater than zero اور sorry ایک منٹ سراسہ بننے سے b لکھ دیا جبکہ اپنے پاس value کسی ہے c value ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اچھے سے clear ہو رہا ہوگا دیکھو نا توقیر خاضی توقیر clear ہو رہا ہی ہے تو میں یہاں پر کیا لکھ سکتا ہوں c اب دیکھو اس کا مطلب a b کیسا zero سے بڑا c بھی zero سے بڑا لیکن آپ کو معلوم ہے نا اگر میں minus sign لے لوں اور اسے دوسرا بھی minus sign لے لوں اور دو minus sign کو اگر multiply کروں تو مجھے کیا ملتا ہے plus sign اس کا مطلب دو less than values a کیسا مان لوں less than zero ٹھیک ہے یعنی negative اور c b کیا مان لوں میں c b کیا مان لوں c is also less than zero c b کیسا مان رہا ہوں میں less than zero اس کا مطلب a b less than zero c b less than zero مطلب a b negative a اور c b negative اور اگر دونوں negative multiply ہوں گے تو ہم کو کیا دیں گے positive تو دیکھو پہلا آپ solution set ہم کو مل گیا کہ a اور c کیا ہوگا a بھی بڑا ہوگا zero سے اور c بھی بڑا ہوگا zero سے ٹھیک ہے دوسرا solution set بھی مل گیا اگر a zero سے چھوٹا ہے تو c کو بھی zero سے چھوٹا ہی ہونا پڑے گا تب ہی a اور c دونوں مل کے ہم کو کیا بنا کے دیں گے a c greater than zero یہ بھالا پوائنٹ جو highlight کیا ہے میں نے clear ہو گیا ہوگا بچوں سمجھ میں آئی بات کہ نہیں اس کا مطلب اگر a zero سے بڑا ہے تو c بھی zero سے بڑا ہوگا تب ہی ان دونوں کا product بھی zero سے بڑا ہوگا اور اگر a zero سے چھوٹا ہے تو c کو بھی zero سے چھوٹا ہونا پڑے گا تاکہ دونوں negative مل کے ہمیں positive دے دیں اس کا مطلب ہمارا answer کونسا آیا correct c and a have the same sign یا تو دونوں positive ہوں گے یا دونوں negative ہوں گے so option c is correct okay yes come on hurry up ٹھیک ہے اسی طرح چلتے رہو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ تھوڑا سا conceptual question تھا ٹھیک ہے اگر نہیں آئے گا تو اپن پھر سے ڈسکس کر لیں گے یہ ابھی پیپر میں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ دوبارہ اس کی practice کرنا اور ان کو سب لکھ کے رکھا کرو ہونا یہ question یہ کہ آپ کے پاس book بن جائے گی اور اپنے اس سے test test solve کرتے رہیں گے ٹھیک ہے ابھی بھی لے کے practice کر لیا اوکے یس چلو نیکس question پہ آئے اپن نیکس question کیا دیا ہے product of zeros of a cubic polynomial product of zeros of a cubic polynomial اوکے کیوبک polynomial come on جلدی سے start لے لو کیوبک polynomial پہ اوکے پھر سے اپنے زیادہ time نہیں لیں گے کیونکہ یہ پھر سے easy question ہو گیا تھوڑا لیکن کچھ بچوں نے practice اگر نہیں کری ہوگی کیوبک polynomial کی انہا جبکہ میں نے lecture میں discuss کر لیا تھا کیوبک polynomial اور آپ کو اچھے سے سمجھا بھی دیا تھا کہ دیکھو اگر objective type question کریں گے یا اپن کسی دوسرے exam کے لیے pair ہوں گے ٹھیک ہے competitive type تو ان میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیوبک polynomial نہیں پوچھیں گے وہ پوچھیں گے جلدی سے answer لگاؤ آپ بہت easy question ہے یہ بس اگر آپ نے کیوبک polynomial نہیں پڑھا ہوا ہے منیر یریشہ اگر کیوبک polynomial پہ رہان نہیں دیا ہے تو پھر نہیں بنے گا یہ question ہے نا خوشی انم تھوڑا دھیان رکھو آپ ساری چیزیں جو جو اپن پڑھا ہے discussion start کرو یا نا ٹھیک ہے ڈاؤٹس تھوڑا share کرو اور تھوڑی class کو اچھا بنا ہو نا محس کی class سے اگر بغیر اپن مطلب محس practice ہی نہیں کر رہے تو پھر محس ٹھوڑی ہو رہی ہے اس product of zeros of a cubic polynomial چلو اپن بات کریں کیوبک polynomial کی کیوبک polynomial کس format میں ہوتا ہے ہم کو یاد ہوگا آپ لوگ cancer آگئے نا میں چیک کرتا ہوں جب تک ایکس کیوب یہاں پر بن گیا لیں گے کیوبک polynomial میں ایکس کیوب yes plus bx square plus cx plus d اوکی یہ اپنے پاس آگیا اس کے zeros ہمیں دہانے بہت اچھے سے ان کے zeros اپنے لیتے ہیں alpha beta and gamma آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا وہ نہیں یاد تو اب اس کوشن سے دیکھو نا اب ہم سب سے پہلا پوائنٹ کیا لاتے ہیں sum of zeros sum of zeros zeros یعنی alpha plus beta plus gamma اب یہ recall ہو جائے گا اور answer direct مل جائے گا ہم کو sum of zeros is equal to ہوتا ہے same procedure x square کو coefficient upon x cube کو coefficient یعنی b upon a and product of zeros اور تو ہم کیا کرتے ہیں اٹھے ٹائم کوئی دو لیتے ہیں alpha into beta پھر گیا لیتے ہیں beta into gamma اوکے پھر گیا لیتے ہیں even gamma into alpha اوکے یہ کس کے اقوال ہوتا ہے یہ c by یعنی x کا coefficient upon x cube کا coefficient same procedure اب انہیں یاد اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ پہلا negative ہوتا ہے دوسرا positive تیسرا پھر negative product of zeros taken all three at a time یعنی alpha beta gamma alpha beta gamma minus d by a یہ answer ہی دے دیا میں نے تو آپ کو explanation میں answer آ گیا چلی check کرو کہ یہ کیوں نہیں یاد تھا آپ ان کو نا ڈائریکٹ answer ہم کو مل گیا اے تو question number four answer a اور اس کا explanation بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا نا آپ اس time question copy کرنے میں time نہیں لگاؤ paper میں upload کر دوں گا ابھی اپن کو time limit میں کرنا ہے جیسے کہ اپنے پاس 15 question ہے تو اپن کو 30 minute میں ختم کر دینا ہر question کے لیے maximum 2 minute اس لیے میں تھوڑا سا speed بھی لے کے چل رہا ہوں نا نہیں سمجھ میں آئے گا تو اپن دوبارہ کر لیں گے next question اپنے پاس کیا دیا ہوا ہے next question if a polynomial of degree 5 is divided by polynomial of degree 3 then the degree of the question is اب یہ تو بہت آسان کوشن ہو گیا نا جلدی اس کے لیے تو آپ ان ایک منٹ بھی نہیں رکھ رہا ہے 30 seconds come on hurry up تھوڑا سی تیزی کرو جلدی سے یہ پچھے بچے ہی تھوڑا سا اچھا perform کر رہے ہیں اچھا perform کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپن reply کر رہے ہیں ڈاؤٹ شیئر کر رہے ہیں practice بڑھا رہے ہیں نا سلیبز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ڈاؤٹ شیئر کر رہے ہیں چلو ہو گیا ڈائم گدم کیا انصر لگایا آپ نے a yes a is not correct okay b yes b is correct okay no c is correct rd is correct confusion no there is no confusion direct answer is b clear ہو گیا ہوگا آپ کو بہت آسانی سے ڈگری 5 ہے ڈگری 5 polynomial کو جب بھی اپن ڈیوائٹ کریں گے for example ڈگری 5 میرے پاس یہ ہے ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ کر رہا ہے یہ بھی دہان دو ہم ڈگری 3 سے کر رہا ہے یعنی x cube سے تو جو ورکنگ رول ہوتا ہے ڈا بہت ساری ویلیوز ہوں گے آپ کو معلوم ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا تو یہاں پر جو منیمم پاور لیں گے وہ پاور کتنی ہوگی x2 ہی تو ہوگی کیونکہ جب بے سیم ہوتے ہیں تب ہی تو پاور ایڈ ہوتی ہیں clear ہو گیا اس کا مطلب the degree of question is two clear نا بہت آسان question تھا چلو اس میں زیادہ time قراب نہیں کرے بس objective کے لیے یہی چیزیں اپنے اندر ہونا چاہیے نا تیزی نا اگر آپ آرام آرام سے کر رہے ہو تو پھر آپ objective لائک کام نہیں کر رہے ہو نا چلو پھر سے 30 second والا question بلکہ اس بار تو 30 second بھی اپنے لیے بہت ہوں گے نا کیا لکھا ہے question number six میں if the graph of the polynomial does not intersect it x does not intersect x-axis okay کس کو intersect نہیں کر رہا ہے وہ x-axis کو intersect نہیں کر رہا ہے okay تو پھر کیا ہوگا بھائی then then the number of zeros of the polynomial میرے خیال سے آپ نے answer دے دیا okay آپ سبھی کیا انسر کریکٹ ہوں گے اس بار انا option c is correct yes اس میں آپ نے ٹائم نہیں لیا زیادہ اور تھا بھی نہیں ایسا کیونکہ یہ conceptual آنا clarity پہ بھیج ہے question if the graph of the polynomial does not exist جیسا کہ ہم نے پڑا ہوا ہے کوئی بھی آپ کے پاس graph دیا ہوا ہے آنا جیسے میں نے مان لو portrait tick کا graph بنایا ہے ٹھیک اور یہ x-axis اگر x-axis اسے cut نہیں کر رہی ہے دو point پہ تو دیکھو two zeros ہوتے ہیں اب وہی کسی graph کے اندر میں نے y-axis بنا لی اور میں کہوں y-axis cut نہیں کر رہی تو y-axis سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا x-axis پہ ہم depend رہتے ہیں x-axis کو ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے اب وہ بول رہا ہے کہ کوئی بھی graph ہے اپنے پاس یہ graph ہے اور x-axis اسے cut نہیں کر رہا number of zeros بتاؤ تو number of zeros ہوں گے ہی نہیں کیونکہ جب تک کہ graph x-axis کو cut نہیں کرتا اتنا zeros نہیں ملتے ہیں جیسے یہ figure میں نے بنایا ہے اس کے اندر کتنے zeros ہوں گے دو کیونکہ x-axis دو جگہ پر cut کر رہا ہے تو yes question number six بہت ہی زی تھا اور آپ میں سے سبھی لوگوں کا correct ہے almost اب اپنے آجاتے ہیں question number seven پہ question number seven میں کیا دیا ہوا ہے if one okay just a minute if one is a zero of the polynomial p of x is equal to x square minus three times a minus one into x minus one then the value of a is yes جلدی اس کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اپن ایک منٹ بھی بہت ہے ایسے question کے لیے نا تو اپنے کام کرتے ہیں پھر سے 30 seconds لیتے ہیں جلدی سے فٹا فٹ کم آن جلدی جلدی ہوں 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 گیاں ہوں چلو اب زیروز کیا ہے اپنے پاس نا زیرو یعنی ایکس کی ویلیو کتنی دی ہے ون ٹھیک ہے اس کا مطلب پی آف ون کس کے اقوال ہونا چاہیے زیرو کے یہ ہمیں پتہ ہے ٹھیک تو پی آف ون اپن زیرو رکھ دیتے ہیں تو پی آف ون کون ہے دیکھو اے انٹو ایکس سکر کی جگہ پھر میں نے ون رکھ ایکس ایکس کی جگہ ون رکھا اس کا سکر مائنس 3 انٹو اے مائنس 1 انٹو ایکس مائنس 1 ایکوالس ٹو کس کے آ جائے گا یہ زیرو کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے مائنس 3 ٹائمز کتنا ملا مجھے ارے ایک کلتی اپن کر رہے ہیں ذرا دھیان دعا بنا میں نے ایکس کی جگہ پر یہاں ون نہیں رکھا اس جگہ ٹھیک ہے ابھی اپن اس کو اٹھا کے پھر صحیح کر دیتے ہیں ایکس جتنے ایکس آئیں گے سب کی جگہ ون کو کیا بٹ کرنا ون تو یہ آگیا ون ایکس کی جگہ پر میں نے ون رکھ دیا اور آگے کیا لکھا ہے مائنس 1 ایکوالس ٹو ٹھیک ہے اے انٹو ون کا سکوئر ون ہوتا ہے اس کو کھول دو آپ تو یہ آنسر دے گا 3 اے پلاس 3 اکی مائنس 1 ایکوالس ٹو کتنا آ رہا ہے میرے پاس 0 اکی اب ریزلٹ کیا مل رہا ہے ہم دھیان دیں یہاں سے مجھے مل گیا مائنس 2 اے پلاس 2 ایس آگیا آنسر ایکوالس ٹو زیرو اس کا مطلب یہ ہوا ٹو اے کو ادھر شفٹ کر دیں تو ٹو ایس ایکوالس ٹو ہمیں ملے گا ٹو اے اور ٹو سے ٹو کینسل ہونے پہ آنسر آ جائے گا اے ایس ایکوالس ٹو ون ساری ایس ایس ایکوالس ٹو ون سو کریکٹ آنسر ایس بی ایس بی اس کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ کوئی ایشیوز نہیں ہوں گے یہ بھی کریکٹ ہوگا آپ سبھی لوگوں کا ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور نیکس کوششن پہ آتے ہیں اور کوششن نمبر ایٹ یہ آپ کے سامنے ہیں جس پھر سے دھوڑا سا کنسپچول کوششن the value of a for which one zero of p of x is equal to three x square plus twelve x minus a is reciprocal of the other okay one zero is the reciprocal of the other یس اب reciprocal of the other جلدی ٹھیک ہے زیادہ بڑے کوششن نہیں ہے جلدی دیکھو بھائی خوشی خاضی توکیر یس کم آن نا میں انتظار کر رہا ہوں اور دیکھو اس کو تھوڑا سا فاسٹ لینے ہی پڑے گا اگر اپن ابھی پاندرہ کوششن تیس منٹ میں نہیں کر رہا ہے سٹارٹی ہوں کیونکہ ابھی ایوریش ٹائپ کوششن ہے دو چار کوششن بہت اچھے ڈالے ہوں صرف تو اس کا مطلب ہے اپنی پریکٹس اچھی نہیں ہے ہمیں آرام آرام سے اسے ایک گھنٹے میں solve کرواؤں گا تو پھر آپ کی عادت بھی ویسے بنیں گے اس لیے سپیڈ بڑھاؤں یہس کوششن کیا دیا ہے پی آف ایکس is equal to 3x square plus 12x minus a اوکے اس کے ایک زیرو دوسرے کا کیسا ہے ریسی پروکل ہے اوکے ایک ویشن آپ کو دیکھی گئی ہے اوکے ٹھیک اور اگر ایک زیرو دوسرے کا ریسی پروکل ہو تو ہمیں ایک ہی ویلیو چاہیے ٹھیک ہے اس ٹائم لیمٹ ختم ہو گئی کیونکہ تھوڑا سا اپنے کو نا وہ تو کرنا پڑے گا نا ٹائم کا خیال اوکے آرام آرام سے کچھ نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں بات کریں اس کی زیروز کی تو کوڈریٹک پولینومیل کے زیروز کیا ہوتے ہیں ایک الفہ ہوتا ہے اور دوسرا کیسا ہوتا ہے بیٹا اوکے تو ایک اپن نکال لیتے ہیں سم آف زیروز نا لیکن پہلے ایک بات پہ دھیان دیں جو کہ انہوں نے بولا الفہ اور بیٹا تو زیروز ہوتے ہیں یہ تو اپنے پاس جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کی بات کریں نا اپنی کنڈیشن یہ ہے نا اکورڈنگ ٹو کنڈیشن جس اکورڈنگ ٹو کنڈیشن اب اندھیان رکھیں تو اپنے لیے ایک الفہ ہوگا تو دوسرا اسی کا ریسی بروکل ہوگا یعنی ون اپاون الفہ آیا سوانج میں کہ نہیں اگر ایک بیٹا ہوگا تو دوسرا ون اپاون بیٹا یہ یہاں پر مینشن ہے ون زیرو اس دا ریسی بروکل آف دا ادھر کلیر ہو گیا ریسی بروکل مطلب اس کا اُلٹا ٹھیک تو ایک اگر الفہ تو دوسرا جسے ہم بیٹا لیتے وہ اس کا ریسی بروکل ہو جائے گا یعنی ون اپاون ایسا مت کرنا ایک الفہ لے لو اور دوسرا ون اپاون بیٹا لے لو یہ گلتی ویسے نہیں ہونا چاہیے آپ سے کچھ بچے یہ گلتی بھی کر دے یس کلیر ہو گیا تو سم آف زیروز پہ چلے جائے ہمان جسی سم آف زیروز پہ گئے تو کیا لکھیں گے ہا نا ٹھیک ہے سم آف زیروز کس کے ایک بل ہوتا ہے مائنس بی بائی اے سری تو ریزلٹ مجھے کیا ملا مائنس فور لیکن دہان دو مائنس فور تو آ گیا پر یہ کونسٹینٹ ہے پر یہ کیسا ہے کونسٹینٹ ہے نا اگر یہ کونسٹینٹ ہے تو جس ٹی منٹ ہے نا اگر یہ کونسٹینٹ ہے تو پھر اب ان کو ایک ہی ویلیو تھوڑی ملے گی اب اپن کیا لے لیتے ہیں پروڈکٹ آف زیروز بس تمہیں یہی سمجھ میں آئے جائے گا نا پروڈکٹ مطلب ایک الفا اور دوسرا وانا پان الفا دونوں کا پروڈکٹ اس کے ایک بل ہوتا ہے سی بائی ایک ایک وال ہوتا ہے اوکے دہان دو آپ الفا سے الفا کینسل ہو گیا تو مجھے یہاں کیا ملا ون ایک والس ٹو سی سی کی ویلیو دیکھو کس کے ایک وال ہے سی کی ویلیو ہے مائنس اے اپن اے کی ویلیو اے مطلب ایکس سکویر کا کوئی فیشنٹ ہے نا ایکس سکویر کا کوئی فیشنٹ ہے اے اس کی ویلیو کتنی ہے 3 تو اس کا مطلب یہ ہوا جب میں کروس ملٹیپلائے کروں گا تو اے کی ویلیو مجھے مل جائے گی مائنس 3 آیا سمجھ میں گئے نہیں تو اس طرح سے یہ اس کا آپشن کونسا کریکٹ ہوا اے کریکٹ ہوا ٹھیک ہے تو اس بار کون کون کریکٹ ہے میں ریزلٹ آپ کو بعد میں ڈیکلیئر کروں گا ہاں نا اب بھی بالکل ایک دم نہیں کیونکہ کچھ لوگ ڈی موٹیوائٹ ہو جاتے ہیں ایک دم سے کہہ رہے یہ کیوں گیا وہ اس لیے نا بس ابھی یہ کہ آپ کنٹینیو رکھو ٹھیک ہے اور ٹائم لیمٹ کا کیا رکھو نا اس کے سولوشن سمجھ میں آ رہے ہوں گے باقی آپ کو اپلوڈ کر دیں گے یہ فائل پھر سے تو آپ آرام سے بیٹھ کے پھر کر سکتے ہوں ایک بار پھر اچھا کوشن اپنے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب کیا دیا ہے کوشن نمبر نائن میں کوشن نمبر نائن میں دیا ہوا الفا مائنس بیٹا الفا ان الفا بیلس بیٹا آردہ زیروز آف ایک کیوبک پولینومیل ٹھیک ہے اندھا فیلیو پھر اب پھر آپ ایسا مت سوچنا کہ ارے سر کیوبک پولینومیل نہیں اگر ہم اوبجیکٹیو پوشن کر رہے ہیں تو کیوبک پولینومیل ہمیں آنے ہی چاہیے ہم اگر تیاری کر رہا ہے کسی کمپیٹیو ایگزیم کی تو کیوبک پولینومیل تو تیار ہونے ہی چاہیے سبجیکٹیو میں ایک بار ہو سکتا ہے کیوبک پولینومیل ڈائریکٹ نہیں پوچھیں لیکن اوبجیکٹیو میں تو پوچھتے ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اور اوپر اوپر والے کوشن میں ہم ابھی کر بھی چکے ہیں آپ کو ایک الفا کی ویلیو چاہیے جلدی سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے پاس یہ کوشن نمبر فور میں لکھا ہوا ہے الفا پلس بیٹا پلس گاما مائنس بی بائے ہوتا ہے اور الفا بیٹا بیٹا گاما گاما الفا سی بائے ہوتا ہے اور الفا بیٹا گاما تینوں کا پروڈکٹ ہو تو مائنس ڈ بائے ہوتا ہے جس سے آپ کے پاس کوشن نمبر فور میں لکھا ہوا ہے اور اب اپن کوشن نمبر نائن میں اسے اپلائے کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف الفا کی ویلیو چاہیے اگر صرف الفا کی ویلیو چاہیے تو اپن کیا کریں گے دیکھو انا صرف الفا ذرا دھیان دو زیروز کے اوپر انا زیروز ہمارے پاس کیا ہیں پہلا زیرو ہے الفا مائنس بیٹا دوسرا صرف الفا اور تیسرا الفا پلس بیٹا یہ زیروز ہیں اور ہمیرے ذہن میں اگدم کلک کرے گا کیا سم آف دا زیروز پروڈکٹ آف دا زیروز تو جیسے ہی تم نے یہ کلک کرا کہ سم آف دا زیروز تمہیں اگدم سے سمجھ میں آ گیا کہ تمہیں ویلیو تو الفا چاہیے اور اگر اپن تینوں زیروز کا سم کر دیں ایک دو اور تین ان تینوں کو اگر کیا کر دیں اپن جوڑ دیں تو یہ پلس کا بیٹا اور یہ مائنس کا بیٹا کینسل ہو جائیں گے اور تمہیں الفا مل جائے گا بس یہیں سے اپن کو اگدم سے اپروچ مل گئی اوکے تو پہلے ہی اپن سم آف زیروز نکال دیں سم آف زیروز کیا ہوتا ہے الفا مائنس بیٹا اوکے پلس الفا پلس الفا بیٹا بہت اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا الفا سم آف زیروز ہوتا ہے مائنس بی بائے مائنس بی بائے اے ذرا دھیان دیں ہم مائنس اپنی جگہ بی کی ویلیو مائنس سکسٹین اور اے کی ویلیو میرے پاس کتنی ہے اچھا اے کی ویلیو ٹو ہے اوکے مائنس مائنس پلس تو دیکھو ٹو سے سکسٹین کینسل ہو گیا تو مجھے آنسر کیا ملا ایٹ آنسر مجھے کیا ملا ایٹ تو اب بیٹا سے بیٹا کینسل تو تھری الفا یس کریکٹ یس انسرانہ شروع ہو گئے تری الفا ایز ایکلس ٹو ایٹ تو الفا کی ویلیو ایڈ بائی تری تو ویچ اوپشن اس کریک کونسا اوپشن کریکٹ ہے اے ٹھیک ہے ایزی قوشن تھا اپروش سمجھو آپ اے نا آپ ایک دام سے مطلب پریشان مت دو ارے کیوبک پولینومیال جو اپن نے کیوبک کے لیے پڑھا بس وہ اپلائے کر دو اور میں نے ڈسکس کیا ہے نا آپ ویڈیو لیکچر دیکھو گے تو آپ کو مل جائے گا پرانے لیکچر میں سب دیا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے اپنے اب اپنے آرہے ہیں کوشن نمبر ٹین پہ اور یہ کوشن بہت آسان ہے پھر سے 30 منٹ سے آپ کے پاس جلدی سے کم آن مونیر کہیں برابلم ہو تو بیٹا بولتے جاؤ آپ نا یارشہ ٹھیک ہے ڈسکشن بہت ضروری ہے میں اگر اپن ڈاؤٹ شیئر نہیں کر رہے ہیں مطلب ایس کو نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو مطلب بتایا ہوا ہے کہ آپ کیسے بھی ڈاؤٹ کر کے پوچھ سکتے ہو تھوڑی سپیڈ بڑھا ہو نا یہ ٹاپک بہت پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا ابھی لینئر ایکویشنز چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ اور ابھی میں اگلے ویک میں یہ اب میں بتا دوں گا آپ کو ڈیکلیئر کر دوں گا پہلے یہ ٹیسٹ کنٹینیو رہیں گے یس یس یہ ٹائم لیمیٹ ایز اوور ٹھیک ہے اب اپنے سٹارٹ کرتے ہیں الفہ اینڈ بیٹا آردہ زیروز آف دا پولینومیل سب سے پہلے اپنے یہاں نکال لیں جو ہمیں معلوم ہے اپروچ کیا ہوتی ہے سم آف دا زیروز اور سم آف دا زیروز کیا ہوتا ہے مائنس بی بائی اے اوکے بی کی ویلیو ذرا ڈونڈ لو آپ مائنس بی کی ویلیو مائنس ٹو ہے اپن اے اے کی ویلیو بن ہے تو آنسر کتنا آگیا ٹو سم آف زیروز کے بعد پروڈیکٹ آف زیروز اوکے پروڈیکٹ آف زیروز اس ایک والس ٹو کتنا ہوتا ہے سی بائے اگر سی بائے میں لکھ رہا ہوں تو سی کی ویلیو مجھے مل گئی ون اور اے کی ویلیو بھی ون تو اس کا مطلب اس کا آنسر یہ تو میں نے پہلے سے ویلیوز نکال لی اب میں کوشن پہ آ جاتا ہوں کوشن ہے میرے پاس ون اپ آن الفا ایزی ہے کہ نہیں پلس ون اپ آن بیٹا اچھا ایک بات اور دھیان دو یہاں پر ہو سکتا اس کوشن کو وہ اس طرح بھی لکھ کے پوچھ لیتے ہیں الفا کی پاور مائنس ون اور بیٹا کی پاور بھی مائنس ون سمجھ رہے ہو آپ الفا کی پاور مائنس ون مطلب ریسی پروکلاف الفا اس کو اپن اسی طرح لکھیں گے نا جیسا میں بنا رہا ہوں یہ یہ میں نے ایرو لگا دیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا الفا کی پاور بیٹا کیوں کہ تمہیں یہ بول رہا ہوں کہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سلو واپس آئے بن دیکھو اس میں سب سے پہلے تو تمہیں کام کرو LCM لے لو اور لے ہی لیا کچھ لوگوں کے آنسر بھی آگئے ہیں یس کریکٹ گوڈ الفا اور بیٹا میں نے LCM لے لیا تو LCM اوپر مجھے ملے گا بیٹا بلاس الفا اوکے اب بیٹا بلاس الفا یا الفا بلاس بیٹا سیم ویلیو یعنی 2 and product of zeros یعنی 1 تو آنسر کیا ہوگیا چلو which one is correct a option is correct اور آپ میں سے بھی بہت لوگوں کا یہ کریکٹ آگیا نا ٹھیک ہے بس اتنی ہی سپیڈ رکھنا ہے objective question اے رکنا نہیں یہ فٹا فٹ فٹا فٹ نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آج سے زیادہ question چھوٹ جائیں گے آپ کے exam میں جاؤ جلی سے oral question آگیا yes question number 11 اس کے لیے تو 5 seconds بھی بہت ہیں the graph of a quadratic polynomial is yes 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 چلو the second order is yes correct answer good بہت ہی زمبل تھا اس طرح کے question مل جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پیپر اگر سامنے ہوتا ہے تو ہم فٹا فٹ ایسے question کو پہلے tick کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹائم نہیں لے clear ہو گیا ہمیں معلوم ہی تھا کہ quadratic polynomial کا graph کیسا ہوتا ہے parabolic ہے نا اور یہ آپ ویڈیو میں بھی لکھا میں یہاں بنا بھی دیتا ہوں parabolic okay دو ہی طرح کے parabola بنتے ہیں parabola opening towards upward and parabola opening towards downward آگیا سمجھ میں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ question number 11 بہت آسان تھا اور سب ہی کا correct ہونا یہ میں چیک کرتا ہوں نا جب تک ایک اور ارے ایک بار پھر سے دیکھو آپ question number 12 بھی اپنے لئے بہت آسان ہے ہے نا پھر سے اپنے پاس 10 seconds یہ بھی بہت ہوتے ہیں اس question کے لئے جب بھی conceptual question ہوتے ہیں نا آپ ان میں سوچو ہی مر سیدھا ٹک کرو وہ تو بہت ہی چلو اس لئے question کا انسر آپ نے کیا لگایا yes d number of zeros of a polynomial number of zeros of a polynomial of degree n is equals to n yes you all are corrected this time بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے نا بہت اچھے سکتر رہے ہو آپ لوگ نا لیکن practice بڑھا ہو شروع میں questions تھوڑے سے difficult تھے تو وہاں پر answer میں بہت ٹائم لگایا آپ نے یہ direct question ہے تو بہت اچھی بات ہے چلو question number 13 بہت جائے one if x plus a is a zero یہ سب تو اپروچ مل گئی جلی سے شروع کرو آپ if x plus a is a zero of the polynomial 2x square plus 3x plus one then the value of a is ٹھیک ہے آپ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میری speed زیادہ ہے آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ ہاں یہی speed ہونا چاہیے اپنی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو آپ یہ پہلا اپنا وہ ہے objective test ہو سکتا ہے تھوڑا time لگے اپن familiar بھی نہیں ہے ان سب چیزوں سے لیکن اگر میں ابھی سے آپ کو slow slow لے کے آؤں گا تو آگے problem ہو جائے گی نا چلو جلی سے خوشنا مطردین yes yes same procedure اوپر کر چکے ہیں آپ خوشنا ہے اوکے گھڑ ہے ہے اس پولینومیل 2x سکوئر پلس 3x پلس 1 میں ایک ہی ویلیو چاہیے اگر x پلس اے 0 ہے اس کا تو اپنے کیا کر دیں جو پولینومیل ہمارے پاس ہے پی آف ایکس پی آف ایکس is equal to کس کے ایک والے پی آف ایکس is equal to yes 2x سکوئر پلس 3ax پلس 1 اس میں ایسا دیا ہوا ہے تو اپنے کام کر دیں یہاں پر وائلیو رکھ کے چیک کریں گے پی آف کیا رکھ دوں میں مائنس اے تو پی آف مائنس اے is equal to کیا ملے گا ٹو انٹو مائنس اے کا مائنس اے کا یہ سکوئر پلس 3a اور ایکس کی جگہ پھر میں نے کیا پھٹ کر دیا مائنس اے اینڈ پلس 1 تو اب آپ کو کلیر ہوگا جو یہ تو زیروز ہے تو زیروز ہے تو زیروز پہ زیروی انسر آئے گا یہاں پر اپن مائنس اے کا سکوئر تو 2a سکوئر انسر آ جائے گا مائنس 3a a سکوئر yes good پلس 1 ایسا ہی کیا ہوگا آپ نے تو دیکھو کیا ملا 0 is equal to مائنس اے سکوئر پلس 1 یہ آ رہا ہے اوکے تو اس کو ادھر شفٹ کر دو ایک کو تو آپ کو آنسر ملے گا a سکوئر equal to 1 اوکے سو اپشن اے اس کریکٹ yes آپ میں سے بہت لوگ آپشن اے ہی دے رہے ہیں دھیان دو مائنس 1 کا سکوئر بھی تو کیا ہوتا ہے مائنس 1 کا سکوئر بھی پلس 1 ہی ہوتا ہے اس کا مطلب a اور b دونوں ہی کریکٹ ہیں تو اے اور b اگر دونوں ہی کریکٹ ہیں تو دیکھو option a میں لکھا ہے only one option b میں لکھا ہے only minus one پر answer only one اور minus one نہیں ہے answer one and minus one both ہے اس لئے correct option is d اس ٹائم آپ نے غلطی کری ہے ہاں نا تھوڑا سا دھیان رکھو آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا چلو اب اپن نیکس پر موف کرتے ہیں just a minute yes next question zeros of the polynomial نا یہ آپ کے لئے کوئی بڑا issue نہیں ہے نا جلدی سے آپ ٹائم لے لو اس کو فٹا فٹ ان میں جو غلطی ہوتی ہے اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ٹائم ہوتا نہیں ہے آپ کے پاس 30 seconds maximum 30 seconds کیونکہ بہت easy splitting نہ بدل دام یا کسی سے بھی آپ solve کر کے answer دے سکتے ہو yes i am waiting yes خوشی انم یارشا گوروی منیر قاضی توکیر yes 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 okay yes چلو اتنا ہی ٹائم تھا بھائی اپنے پاس نا میں ابھی آپ کو یہ question کیلئے 10 minute دے دوں تو بیکار انا objective question ہے نا zeros of a polynomial یعنی پی آف ایکس کو پہلے تو آرڈر میں لکھیں اپن اس سم standard format یہ ہو جائے گا minus 3 x minus 9 کیونکہ ٹھیک ہے splitting the middle term یا کوئی بھی ہو quadratic equation کا format standard ہونا چاہیے آپ کیا چاہیے zeros تو پی آف ایکس کو 0 رکھ دو یا splitting the middle term لگا دو 2 into 9 ایڈین تو یہ split ہو جائے گا کس میں minus 6 x اور plus 3 x میں minus 9 آگیا answer ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیا کرنے والا ہوں دیان دو factor مجھے 2 x مل گیا common تو میں نے کیا نکالا ہاں سے x minus 3 اس میں صرف 3 آرہا ہے میرے پاس اگر 3 آرہا ہے تو مجھے ملے گا x minus 3 تو مجھے factors مل گیا اس question میں yes correct ہو آپ good اسی طرح کرتے رہا ہو نا اگلہ answer آرہا ہے میرے پاس 2 x plus 3 yes correct answer آگئے ہیں آپ کے اب ان کو دونوں کا product کس کے equal is 0 تو پہلا answer ہو جائے گا x minus 3 equals to 0 اور دوسرا answer ہو جائے گا 2 x plus 3 equals to 0 x کی ویلیو مجھے مل گئی 3 اور x کی ویلیو مجھے مل گئی minus 3 by 2 yes تو which one is correct option yes option b is correct okay آپ میں سے کچھ لوگوں کے answer بالکل صحیح ہے اور کچھ نے تھوڑا سا time لیا باقی اتنا بڑا issue نہیں ہے تو دیکھو آپ کو مزا رہا ہوگا نا اچھے اچھے questions ہیں اور دونوں طرح سے بہت تھوڑا سا little bit difficult بھی تھے اور باقی تو ابھی اپنے دھیان دیا ہو تو یہاں تک تو آپ کا score اچھا چل رہا ہے ابھی ہے نا چلو اب last question کی طرف اپن move کرتے ہیں and last question آج کا آخری question یہ پھر تھوڑا سا اچھا question ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں پورا پورا ہے نا جلدی سے آپ start کر دو ٹھیک ہے if alpha and beta are the zeros of x square minus 6x plus k find the value of k if 3 alpha plus 2 beta equals to 20 یہ last question ہے اپنے لئے جلدی سے yes anad 20 seconds complete ہونے کو ہیں اور جتنا time میں بول رہا ہوں اس سے زیادہ time نہیں لگے گا ان question میں اوکے اور اتنی ہی speed آپ کو maintain کرنا پڑے گی اگر آپ speed maintain نہیں کر رہے تو آپ پھر objective questions کے لئے تیاری نہیں کر رہے subjective میں بھی time limit ہوتی ہے لیکن پھر بھی اپن تھوڑا بہت وہاں steps لکھتے ہیں یہاں تو فٹا فٹ کرنا رہے گا یہاں time کم ہوتا ہے اور questions زیادہ ہوتے ہیں انہا چلو yes yes جلدی سے اوکے alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial سب سے پہلے کیا لکھائے quadratic polynomial اپنے پاس ہے x square minus six x plus k ہم splitting the middle term تھوڑی apply کریں گے یہاں پر اوکے ہم کیا کریں گے ہم مان لیتے ہیں کہ alpha اور beta sorry مان کیوں نہیں وہاں پر given ہی ہے کہ alpha اور beta اس کے کیا ہیں alpha اور beta اس کے zeros ہیں اور اگر alpha اور beta اس کے zeros ہیں تو وہ continue ہیں نا اپنے پاس ٹھیک ہے yes واپس آئیں تو some of the zeros alpha plus beta some of the zeros ہوتا ہے minus b by minus b کی value دیکھو ہمارے پاس ہے minus six a کی value one تو answer آ گیا میرے پاس کتنا six yes product of the root یعنی alpha into beta alpha into beta is equal to c by a ہوتا ہے c کی value میرے پاس k ہے اور a کی value one ہے اب یہ تو values آگئیں اب ہم کو دہاں دینا پڑے گا اس پہ کہ ہم value کیسے نکالے تو دیکھو ایک اور چیز کے بنے ہوئی یہ ہے نکاب کو میں نے اسے highlight کیا ہوا ہے 3 alpha plus 2 beta is equal to 20 ہے highlight yes اور ہمارے پاس صرف alpha plus beta ہے اور وہاں 3 alpha plus تو آپ اپن کیا کریں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں اس پہ دھیان دینا میں نے ایک alpha الگ کر لیا تین میں سے اب میرے پاس بچے 2 alpha اور پھر میرے پاس بچا 2 beta اور یہ سب کس کے ایک والے میرے پاس 20 کے ایک والے ٹھیک ہے تو میں نے دیکھو 2 alpha plus alpha 3 alpha ہو جائے گا تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آگے ہوگا سمجھ میں تو alpha کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں plus ان دونوں میں سے میں 2 common لے رہا ہوں اگر 2 common لے رہا ہوں تو میرے پاس بچے گا alpha plus beta بچے گا alpha plus beta is equal to کتنا آ جائے گا 20 yes alpha یہیں رہنے دیتے ہیں plus 2 alpha plus beta کی value کتنی ہے ہمارے پاس دیکھو دھیان سے alpha plus beta کی value میرے پاس ہے یہ 6 دیکھ رہے ہیں بس top open کیا کرے ہیں 6 کو اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو is equal to کتنا آیا 20 20 yes alpha plus 6 into 2 کتنا ہوگا بھائی 12 is equal to کتنا ہے result 20 alpha کی value دیکھو clear ہو گئی ہمیں اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس طرف لکھ رہا ہوں دیکھو آپ alpha کی value اب کتنی آگئی 20 minus 12 یعنی ہمیں کیا مل گیا alpha 8 یہ ایک value آگئی alpha ٹھیک ہے اب آپ کو کیا چاہیئے بیٹا تو alpha plus beta کس کے ایک والے alpha plus beta is equal to دیکھو 6 ہے اگر alpha plus beta 6 ہے اور alpha کی جگہ میں 8 پٹ کر دوں گا تو clear ہے کہ beta کی value مجھے minus 2 ملے گی تو beta is equal to کتنا آگیا minus اوکے اب یہ alpha اور beta آپ اٹھا کے مانو کہاں رکھو گے میں یہ color change کر رہا ہوں دیکھو دھیان سے یہ یہیں سے ہم کو k کی value مل جائی اوکے alpha کتنا آیا تھا میرے پاس 8 اوکے beta کتنا میرے پاس minus 2 اور alpha into beta کس کے equal اوکے alpha into beta کس کے equal ہو گیا yes alpha into beta is equal to K کے equal تو 8 into 2 کتنا minus 16 is equal to K آگیا سمجھ میں یعنی اس ٹائم کونسہ کریکٹ آنسر ہے minus 16 یعنی B is correct تو دیکھا آپ نے بس آپ کو time کا دھیان رکھنا پڑے گا اور کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی سی approach ڈیفرینٹ رہتی ہے یہ بہت اچھا سیشن تھا ایک آپ لوگ اور تیاری کرو نیکس سیشن میں اپن اور اچھے objective questions لیں گے یہ sheet ہم upload کر دیں گے ان کے answers اور آپ کے result ابھی دیکھیں گے تھوڑا confidential رکھیں یا ایک ساتھ declare کریں یا ہم آپ کو بتا دیں گے پر آپ ڈرو مت تیاری کرو اور ڈاؤٹ شیئر کرو ٹھیک ہے thank you very much ریزلٹ آپ جلدی ڈسکس کر لیں گے اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو thank you thank you very much ڈیوز ڈسکس کر لیں